السلام علیکم انم ہوم ریمڈی چینل میں خوش آمدید اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہماری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ اور سرنا رہے ہیں تو آپ انم ہوم ریمڈی چینل کو وزیٹ کر دیجئے اگر آپ کو انفرمیٹیو لگے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا اس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن بروقت ملتا رہے گا محترم خواتینو حضرات آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنی بند نسوں کو آرٹریز کو رگوں کو کیسے کھول سکتے ہیں نسوں کا بند ہو جانا نسوں کا گچھا بن جانا ان سب پروبلم سے کیسے چھڑکارا پاس سکتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ لمبی زندگی جیئے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا زندگی جو ہے وہ صحت مند گزرے آپ کی عمر لمبی ہو تو آپ کو اپنے ہارٹ کو دل کو جوان رکھنا ہوگا جب ہم پیدا ہوتے ہیں اور جب تک زندہ ہیں تو سب سے پہلے ہارٹ جو ہوتا ہے یہی پہچان ہوتی ہے اسی سے پہچان ہوتی ہے کہ انسان زندہ ہے ٹھیک ہے ڈوکٹر سب سے پہلے ہارٹ ویڈ چیک کرتے ہیں سٹیتوسکوپ سے ہارٹ ویڈ کو چیک کرتے ہیں دل کی دھڑکن کو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اگر دل کی رگوں میں کچھ جم جاتا ہے جو رگیں ہیں آرٹیز ہیں بلوک ہو جاتی ہیں تو اس کو کھولیے اس کو بلوک ہونے سے بچائیے تاکہ آپ کا دل جو ہے وہ صحت مند رہ سکے تاکہ آپ بیماریوں سے بچ سکیں دل کا کام ہوتا ہے خون کو پمپ کرنا جب دل خون کو پمپ کرتا ہے تو وہ جسم کے ہر حصے تک ہر آپ کی درگ تک پیر کے ناخون سے لے کر سر تک آپ کے ہر حصے تک وہ خون کو پہنچاتا ہے پہنچانے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پمپ جو رات کو بھی نہیں سوتا آپ سو جاتے ہیں لیکن آپ کا دل کام کر رہا ہوتا ہے کبھی رست نہیں کرتا لیکن خون کی نلیوں میں آرٹیز میں اگر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے راستہ بلوک ہو جاتا ہے راستہ صاف نہ ہو تو دھڑکن پر دباؤ پڑھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے کولیسٹرول ہماری جو نالیاں ہیں خون کی اس میں جمع ہو جاتا ہے ٹرائی گلائسٹرول بڑھ جاتا ہے الڈی الڈ بڑھنے لگتا ہے جس سے آپ کی جو ہارٹ ویٹ میں پروبلم آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے دل میں پروبلم ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہارٹ میں زیادہ دباؤ آ جاتا ہے تو خدا نہ خانتا ہارٹ اٹیک کی پروبلم ہو سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہو آپ کا ہارٹ اچھے سے کام کرے دل اچھے سے کام کرے تو آپ ان نالیوں کو جس میں بلوکیج ہو گئی ہے اس کو اچھے سے صاف کیجئے اس میں جو چیزیں جم چکی ہیں اس کو نکالیے اس کی سپلائی کو آپ نورمل بنائیے جب آپ کے جسم کی ہر نالی میں خون کی سپلائی اچھی ہو جاتی ہے تو آپ سمجھئے آپ پرفیکٹ ہیں ہر آپ کا جسم کا حصہ پرفیکٹ ہے ہر سل اچھی طرح سے صحت مند رہتا ہے تو اس کو کرنے کا جو فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ سمات فرمائیے کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل ہمیشہ سٹرونگ رہے دل مصبوط رہے دل کی جو ایفیشینسی ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے دل طاقتور ہو جائے آپ کی جو خون کی سپلائی ہے وہ صحیح ہو بلڈ اچھے سے جو خون ہے وہ اچھے سے پامپ ہو آپ کا بلڈ پریشر بڑے ہی نہ اور آپ کا بلڈ پریشر نورمل رہے نورملائز رہے آپ کو جو ڈائپٹیز ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے تو اس کے لئے آپ کو چاہیے ارجن کی چھال ارجن کی چھال جو شخص استعمال کرنا شروع کرتا ہے اس کو شوگر میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو اسما میں بھی جو فائدہ ہوتا ہے اس کو انٹی کینسر پروپٹیز بھی ملتی ہیں اس کو انٹی اوکسیڈنٹ پروپٹیز بھی ملتی ہیں جس سے فری ڈائڈیکلز جسم میں نہیں بنتے ٹھیک ہے اور دل کے لئے تو یہ بہت زبردست ہے بہت افاکٹیو ہے اگر آپ لوگ دل کو صحت مند بنانا چاہتے ہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں اس کی اگر کوئی دوا ہے زبردست دوا ہے ایوویڈک میں تو وہ ہے ارجن کی چھال پنسار سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے اب اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کے تین طریقے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اس کا چورن پاودر بنا کر کھا سکتے ہیں اگر آپ اسے ایزیلی کھا سکتے ہیں تو روزانہ چھوٹا چائے کا چمچ تقریباً تین گھرام آپ اس کا جو پاودر ہے وہ روز صبح سب سے پہلے اٹھتے ہی پانی کے ساتھ لے لیا کریں آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوگی نالیاں خون کی صاف ہو جائیں گی دل مضبوط ہوگا دل میں طاقت آئے گی آپ کا لیور ٹھیک ہو جائے گا لیور صحت مند ہو جائے گا آپ کا حازمہ بہتر ہو جائے گا آپ بہت ساری پروپلم سے چھڑکارہ پاسکیں گے آپ کا جو انسولین ہے وہ بہتر ہو جائے گی جو نالیاں صاف رہیں گی تو بلڈ پریشر نورمل سے کام کرے گا اور آپ کے جسم کی ایفیشنسی بھڑ جائے گی جسم میں طاقت آئے گی چستی آئے گی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اس پاودر کو نہیں کھا سکتا مجھ سے نہیں لیا جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاودر کو کھانے میں ایڈیٹیشن فیل ہوتی ہے انہیں اچھا نہیں لگتا یا ٹیسٹ میں پروپلم ہوتی ہے نگلتے ہوئے پروپلم ہوتی ہے تو اس کا دوسرا طریقہ آپ ایک گلاس پانی لے لیجئے اس میں آپ تقریباً چار گرام یہ چورن ہے اس کا جو پاودر ہے اس کو آپ راتور پانی میں بھگو کر رکھیں صبح اس کو چھان کر پی لیجئے راتور ارجن کی چھال کا جتنا بھی رس ہے وہ اس پانی میں آ جائے گا اس کو اگر آپ پی لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملتا ہے آپ کو دوا کا اس دوا کا بھی پورا ریزلٹ ملے گا تیسرا طریقہ ہے کہ اس کا کافہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ رات کو ایک چمچ تقریباً چار گرام آپ ارجن کی چھال کا پاودر لیں یا ارجن کی چھال لے کر رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں صبح ارجن کی چھال کا پاودر یا اس چھال کے سمیت پانی کو اُبا لیے جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان لیے اور پھر اسے چائے کی طرح سپ سپ کر کے آہستہ آہستہ بھیجئے ان تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ آپ فولو کر سکتے ہیں دن میں تینوں میں سے جو بھی طریقہ آپ فولو کرو گے دن میں صرف اور صرف ایک بار فولو کرنا ہے اگر ڈاکٹر نے آپ کو ہارٹ کی پروبلم کہی ہے اگر ان میں سے کوئی پروبلم ہے یا آپ چاہتے ہو کہ میں روز جیسے صبح اٹھتا ہوں تو میں سستی محسوس کرتا ہوں تو آپ ارجن کی جو چھائے ہے وہ پینہ شروع کر دیجئے آپ روزانہ دوسری چھائے پیتے ہو وہ نقصان پہنچاتی ہے تو آپ کی جیسے میں اسڈی ٹی کو بڑھا دیتی ہے بیماریوں کو بڑھاتی ہے تو آپ اس چاہے کا استعمال کریں آپ کے زندگی بدل جائے کہ آپ کی عمر لمبی ہوگی آپ صحت مند رہیں گے اگر آپ اس کو یوز کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی چیز جیسے ہم یوز کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو یہی ریکمینڈ کریں گے سجیسٹ کریں گے کہ آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے اس کو استعمال کرنا شروع کریں انشاءاللہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ ایسی زبردست چیز ہے جسے بہت فائدہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنا ایکسپریئنس نیچے کومنٹ بوکس میں شیئر کیجئے گا ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملیز کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنا بہت خیال رکھیں ہمیں یاد رکھئے جیسے چاہوں گی اللہ حافظ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیلتھ کی پروبلم ہے کوئی آپ ریمیڈی جاننا چاہتے ہیں تو آپ انم ہوم ریمیڈی چینل کے پلی لیسٹ میں جا کر دیکھئے آپ کو ہر جو ہیلتھ سے ریلیٹری انشاءاللہ ریمیڈی مل جائے گی اگر پھر بھی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں فیس بک پیج پر میسیج کر سکتے ہیں ای میل کے سرو کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ کومنٹ میں اپنی کوئی پروبلم ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کوئی اچھا وظیفہ چاہتے ہیں اپنی مشکلات سے ریلیٹر تو آپ ہمارا چینل یقینے کامل وزیٹ کر لیجئے انشاءاللہ اس میں آپ کو ہر قسم کا وظیفہ ملے گا اس قسم کی دوسری بہت ساری ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ریمیڈیز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل انم ہوم رمڈی وزیٹ کر لیجئے اور وزیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دھوا لیجئے اس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہے گا